السلام علیکم پیارے بچوں آج ہم نے اپنی اردو کی کلاس میں کیا علف مدہ کا آدھا جیسے کہ ہم نے کل بھی پڑھ لیا تھا اپنی اردو کی کلاس میں آج ہم دوبارہ سے پڑھیں گے علف مدہ جیسے کہ میں نے آپ کو اپنی کلاس میں کیا بتایا تھا علف مدہ اور علف آپس میں کیا ہیں بھائی ہیں فرق کیا ہے علف کے اوپر کچھ نہیں لیکن علف مدہ کے اوپر ایک مد ہوتی ہے آئیے ہم کو زفیرہ الفاظ کی طرف چلتے ہیں آم آگ آلو آڑو ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو اس کی آواز نکال کے دکھاتی ہوں علف کی آواز لیکن علف مدہ کی آواز ہلکی سی کھینچ کر اس کے بعد ہم اپنی اردو کی کتاب میں یہ والا صفحہ کریں گے پینسل سے آپ پہلے تاریخ ڈالیں گے اس پہ ہم یہ پینسل کی مدد سے علف مدہ بنائیں گے اس کے پاس یہ جو ورکشیٹ ہے یہ آپ کا ہوم بک ہے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے آم میں پیلا رنگ کر کے اور ورکشیٹ کر لینی ہے یہ آپ کا ہوم بک ہے جزاک اللہ خیر